مٹن دے گی کورمہ کی بہت ہی مددار بہت ہی یمی اور بہت ہی ایزی وے کے ساتھ آپ کو ریسپی دینے جا رہی ہوں آئیں دیکھتے ہیں اسے ہم نے کیسے دیار کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے مٹن کورمہ کی بہت ہی مددار سی ریسپی دینے جا رہی ہوں مٹن کا گوش لیا ہے مکس مٹن ہے یہ 500 گرام دہی لیا ہے دو بڑی سائز میں نے پیاس لیا ہے جن کو بڑی کتو کش کر لیا ہے ہول سپائیس میں میں نے ایک تیز پاتھ لیا ہے ون ٹیبل سپون بھر گزیرہ تھوڑی سی جلو بطری تین چار لونگ دس ماراکاری مرچے اور دو سرمن سٹکس اور تین سے چار میں نے چھوٹی رائی چھی لیا ہے اس کے مکس پائس میں میں نے 3 ٹیبل سپون بھر کے کورا مسالہ لیا ہے 1 ٹی سپون ریڈ چھوٹی پاورڈر 2 ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر اور 1 ٹی سپون نمک لیا ہے اس میں اس کے لئے 2.5 ٹیبل سپون لیسن ادھر کا میں نے پیس لیا ہے میں اسے پیشیر ککر میں بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو ختیلی وغیرہ میں بنا سکتے ہیں لیکن اس میں ٹائم زیادہ رکھتا ہے مٹا نہیں ہے تو اس کو گھرلے میں ٹائم لگتا ہے اس لئے پیشیر ککر کا یوز کر رہی ہوں سب سے پہلے ہم پیاس فرائی کر لیں گے اور فرائی کر کے پیاس کو سائٹ پہ کر لیں گے کیونکہ کوربے میں چورا جاتا ہے پیاس کا تو بلکل اسی پروسس کے ساتھ بنائیں گے تو آئیں سب سے پہلے پیاس فرائی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تکیبر من کپ اس میں کوکنگ وائل جائے گا آپ چاہیں تو گھی میں بھی بنا لیں گھی میں بلکل اس کا تیزت زیادہ اچھا آتا ہے لیکن میں آج کوکنگ وائل یوز کر رہیں گے تو آپ چاہیں تو گھی میں بھی بنا سکتے ہیں اویل مارا گرم ہو جائے تو ساتھ پیاس دال دیں پیاس اپنی گولڈن براؤن کر کے اس کو سائٹ پہ کر لیں اور پھر جو ہے سائٹ پہ کر کے اس کا چورا بنا کر رکھ لیں گے اور بعد میں ایڈ کریں گے جیسے دے جی سائل سے کورما بنتا ہے بلکل کچھ سائل سے آپ کو کورما دے لیں گے بہت ہی مزیدار بہت ہی ایزی بے کے ساتھ بناوں گی آپ کے سامنے کیونکہ گوشت میں نے زیادہ لی ہے انہیدہ ہاف کے جی تو اس طرح آپ کی آز زیادہ ہیں اگر آپ کم گوشت یوز کریں تو اسی طرح چیزوں کی مائیرمنٹ ہی کم کر جیں پیاس پچھو اچھی طرح سے براون ہو رہے گتا ہے پیاز ہمارا فرائی ہو گیا ہے آپ کو دکھا دیتی ہوں اس سانسے گھول میں براؤن کریں سائٹ کر دیں اس کو کھول کے رکھ دیں تاکہ اس کا چورا جو ہے بڑا پیارا سا بن سکے کوشش کریں کہ اس کا چورا ہی بنائیں اچانے تو گرینڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن چورا کرنے تو زیادہ بہتر ہے ساتھ ہی لیسا نادر کا پیش نام لیں جو جو میں نے آپ کو بتایا ہے سب دال دیں چھوڑا سو لیسا نادر کے جو خوشبو آنے دیں کائی ہونا شروع گیا ہے اور پیاری چی خوشبو آنا شروع گیا ہے لیسا نادر کی ساتھ ہی اس میں مٹن ڈال دیں مٹن کو اچھی طرح سے گھونیں چھوڑا سا بنائی کر لیں اس کے بعد ہم اس میں باقی سپائسز ڈالیں گے اتنا بھونے کے گوشت کا کلر فین ہو جائیں یہ بہت ضروری ہے گوشت میں ایک تو خوشبو اچھی آ جاتی ہے چھوڑا سا نادر پیاری چھوڑا سو لیں کوئی چھوڑا سا لے رہے ہیں چھوڑا سو مٹھا کچھوڑا سا بھی چھوڑا سا کر سکتے ہیں میں اس کے ساتھ کر رہی ہوں آج پیاری سا 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 پیاری چھوڑا سا کر رہی ہوں یہ دلتے کچھ سکتے ہیں پیاری چھوڑا سا کر رہی ہوں یہ تب ہی صحیح agenda ہے ھاتود کرسپی اور کرنچی موسیقی 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 پاورڈر نمک اور دھنیا پاورڈر نمک اگر مجھے کم لگے گا تو میں اور ایٹ کروں گی کیونکہ گولر مصالے میں بھی نمک ہوتا ہے تو اس لیے نمک جو ہے کے ہاتھ سے لائیں اچھی طرح سے بنائی کریں آپ چاہیں تو دیگی لال بھی جگر آپ کے پاس ہے تو وہ بھی ڈال دیں لیکن گولر مصالے میں بھی نمک ہے تو اس لیے میں نہیں جا لائیں اچھی طرح سے بنائی کریں اچھی طرح سے ہمارے سپائسز جو ہیں وہ گھن گئے ہیں اب اس ٹائم پہ جو ہم نے دھئی لیا ہے وہ ڈال دیں دھئی کو میں اچھی طرح سے بیٹ کر چکی ہوں مکس کریں اور میں اس کو لیٹ دینے لگی ہوں تقریباً بیس سے پچیس منٹ کی جیسے ہی یہ ٹینڈر ہوگا اس کے بعد ہم اس میں پیاس چامل کریں گے تو اس کو فیناحال میں سیٹی دینے لگی ہوں اس کے بعد اس کو دیکھتے ہیں جب یہ ٹینڈر ہوگا ہے تقریباً تیس منٹ کے بعد میں ٹیٹ ٹائم کے دیکھ رہی ہوں گولر مصالہ رچی طرح سے ٹینڈر ہوگی ہے اب ساتھ ہی اس میں پیاس دال دیں جو میں گرائنڈ کر دو فرائی کر کے اس کو میں نے کوٹ لیا تھا یہ ڈال دیں پیاس کا اچھی طرح سے پانی پیاس کا دہی کا پانی اچھی طرح سے دوائے ہونے دیتے ہیں اوئل آنا شروع ہوگی ہے اوپر لیکن ابھی اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا پانی روائے ہونے دیتے ہیں اس کو بعد اس کی بنائی کرتے ہیں دس منٹ ہوگئے ہماری کورمے کو پکتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کونسنسنسی کتنی ہے اوئل زبردست قسم کا اوپر آگیا ہے آپ کو میں اس کی دکھا دیتی ہوں جس طرح سے ہم نے اس کی کونسنسنسی رکھنی ہے زبردست قسم کا ہمارا جو ہے دانے دار تیگی کورمہ مٹن دیگی کورمہ تھیار ہے میں اسے ریش آٹ کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں امید کرتی ہوں میرے آج کی یہ بہت مذہ دار سی مٹن دیگی کورمہ کی ریسپی آپ کو پسند آئے گی اگر آپ کو میری ریسپیز پسند آ رہی ہیں تو پیس میرے چینل آشار ریسپیز کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اللہ حافظ